ایک تو لوگوں کو نا مولویوں کے دعوت میں جانے سے بھی تکلیف اور نہ جانے سے بھی تکلیف مولوی گارڈ رکھے اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے گارڈ نہ رکھے اس سے بھی تکلیف گارڈی رکھو اس سے بھی تکلیف رکشے میں جا رہا ہے چنچی میں جا رہا ہے اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے تم چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف وہ ریووں میں بیٹھا ہے وہ پجارہوں میں بیٹھا ہے وہ رکشے پہ لٹک کے جا رہا ہے وہ ہوتل میں انڈا مور پہ پراٹھے کھا رہا ہے اپنے خرجے پہ کھا رہا ہے نا کوئی زکاة کے پیس وہ تھوڑی کھا رہا ہے میں انڈا مور پہ پراٹھے کھا رہا ہوں لگا رہا ہے تین تین بیویاں ہو کے پراٹھے کھا رہا ہیں پوری پوسٹ چلا دی میرے خلاف پوری پوسٹ چلی ہے نام نہیں لیا اس نے بولا بعض لوگوں کے تین تین اور پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں یعنی گھر پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ گھر میں ان کو عزت کے ساتھ ناشتہ مل جائے تمیزی کی انتہا ہے تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں گھر میں ناشتہ نہیں ملتا اس لیم با جا کے کھا رہے ہیں بھئے ہمیں وہ پتھان ہوتل کا پراتھا بچپن سے پسند ہے لت پڑ گئی ہے تو کھا لیتے ہیں اور ہمیشہ تھوڑی کھاتے ہیں کبھی کبھار جا کے کھا لیتے ہیں گھر میں ہوتا ہے سب کچھ گھر والے بٹھا رہے ہیں وہ پراتھے کا لوگ وہ گھر میں لاکے کھاؤ وہ مزہ بھی نہیں آتا اب کوئی بندہ جاوید نہاری میں یا سہل نہاری پہ بیٹھ کے وہاں کھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو گھر میں کھانا نہیں ملتا ہم نے وہ نہاری گھر میں لاکے کھانے کی کوشش کی ہے مزہ خراب ہو جاتا ہے نہیں آتا مزہ اور روزانہ تھوڑی ہوتا ہے کبھی کبھاری پوسٹ چلیے ہے پوسٹ چلیے میرے خلاف کوئی تنز کیا ہے وہی مثال ہے کہ ایک آدمی گدھے پہ نا وہ اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے گدھا ایک تھا تو بیٹے نے کہا اببہ آپ بیٹھے جائیں گدھے پہ میں پیدل چلتا ہوں ظاہر ہے باپ کا ہترام اببہ گدھے پہ بیٹھے گئے تھوڑا سا گئے گئے لوگ نے کہا دیکھو باپ ہونے کا نجائز پیدا اٹھا رہے ہیں باپ تو بچے پہ کیا کرتا ہے شفقت کرتا ہے باپ ہونے کا نجائز پیدا بیٹا بیچارہ اس نے کہا تُو بیٹھے جائے بیٹا میں نیچے اتر جاتا ہوں بیٹے کو گدھے پہ بیٹھا جائے خود نیچے اب گدھے کو لے کے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ابھی اسے بے عدب بنا رہے ہیں اپنی اولاد کو ابھی اسے کیا بنا رہے ہیں بے عدب اس کو باپ بنایا ہے خود اس کا بیٹا بنا تو یہی بچے پھر بڑے ہو کر باپ کے گریبان میں ہاتھ پکڑتے ہیں پھر یہ روتے پیٹ کے ہیں اس نے کہا یار دونوں بیٹھے جاتے ہیں دونوں بیٹھے لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے ڈبل ڈبل بندہ چڑھا ہے اس کے اوپر میں بے زبان جانور ہے وہ بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا اس کے بے زبانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں گدھا بھی پیتل دونوں بھی لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا سواری موجود ہے پھر بھی کم بہت دونوں پیتل جا رہے ہیں یہ حال ساس کرتی ہے کس کے ساتھ بہو کے ساتھ وہ ساس ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی یہ حال مقتدی کرتے ہیں مسجد کے امام کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہر چیز الٹی لگتی ہے اور یہی حال عوام کرتی ہے مولاناؤں کے ساتھ علماء کے ساتھ چھوڑ تو کسی کی پرسنل لائف ہے ہاں اگر وہ چندے لے رہے ہیں لوگوں سے اس کا کوئی مدرسہ ہے پھر محلے والوں کی ذمہ داری یہ پوچھیں کہ ایسا تو نہیں وہ چندوں سے لے لے گئی ہے یہ پھر عام آدمی کی نہیں محلے والوں کی ذمہ داری ہے بھئی آپ ذرا اس کا حساب دیں کیونکہ بدگمانی تو ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس زکاة کے پیسے بھی آتے ہیں کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا بعض لوگ دکان ہی مدرسے کے نام پہ چلاتے ہیں ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا تو چار دیواری کھڑی کر کے آٹھ دس یتیم بچوں کو لاکے ڈال دو کروڑ روپے چھاپنے کی مشہی سٹیٹ بینک آپ سے آکے قرضہ لیتا ہے پھر تھوڑے دنوں میں حقیقت بتا رہا ہے یہ ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سب ایسا کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مدرسے غلط ہیں بھئی آپ کو بھی تو اللہ نے شعور دیا ہے آپ دیکھو کہ بھئی تو کون ہے تو نے یہ چار دیواری کھڑی کر کے دو دن میں کروڑ پتی ہو گیا تو کہاں سے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پابند ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں سے کمارا ہوں میں سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو تو اس میں خوب ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں دیکھو گارڈ نہ رکھنا جبکہ آپ کو کیونکہ لوگ اس کو ساتھ کی سمجھتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کتنے یہ سادہ نہیں ہے یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور ایک نمبر کے احمق ہیں کیونکہ ملکی حالات بھی ایسے ہیں جب بھی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں مشہور شخصیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے نہیں آرہی بات جب بھی ملک میں بیرونی طاقتوں نے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بریلوی اہل احدیث شیعہ سننی کا فرق نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں جو آدمی مشہور ہے اس کو اڑا دو اور دوسرے پہ بلی ڈال دو دیوبندی کو مارو ڈال دو بلی بریلویوں پہ بریلوی کو مارو دیوبندی پہ اہلیث کو مارو فلاں پہ ڈالو اور ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ پہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا ایسے موقع پہ آپ اگر مشہور ہو گئے ہو اور پھر بھی آپ گارڈ نہیں رکھ رہے تو آپ انہا لیلہ کے لیے بہت جلد ذرا سے ملک میں حالات خراب ہوں گے سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جائے گا آپ حضرت مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے بھی وفاق المدارس کا کہا جاتا ہے انہوں نے صدر بننا تھا اتنی ان کی ساکھ تھی اتنا ملیشیا میں اور دنیا میں ان کا نام تھا اتنے بڑے عالم ہم ان سے کہتے تھے علماء کہتے تھے آپ تو ایسے نہتے گھوم رہے ہیں لیکن وہی ہے بعض بدبخ لوگ غلط مشورے دیتے ہیں نہیں حضرت موت تو ایک دن آنی ہے وہ تو وہ تو ویسے بھی آنی ہے تو نہ پھر پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ زہر کا پیالہ پیو جس دن مرنا ہوگا نہیں مرنا ہوگا تو الٹی ہوگے نکل آئے گا وہ زہر کا پیالہ وہ کیا ہوا ہے کیسے ان کو شہید کیا ہے بعض علماء سے میں نے سنا کہتے ہیں تو چلانے والے نے بندوق چلا دی ورنہ گلہ دبا کے بھی مار سکتا تھا گولی بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی سیکیورٹی کا انتظام سرے سے تھا ہی نہیں تو یہ یہ بہت بڑا حضرت مولانا یوسف الدھانوی شہید رحمت اللہ لے بازار میں سبزی خرید رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بندوق کے شہید کر کے چلا گیا اس وقت ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا بہت غضب کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو حضرت مولانا یوسف الدھانوی سے بہت محبت تھی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت یعنی ایک نمبر کہتے تھے ان کو اور مولانا یوسف الدھانوی بھی مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کیا ہیں ایک نمبر بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے یہاں تک کہا کہ جس کو جو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری دبا کرے گا میں اس کے بارے میں غالب گمان رکھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے بڑے دعوے کرتے تھے اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو فالو کرے گا یہ اتنے نیک ہیں تو جب گلی میں چل رہے ہیں کوئی یہاں بندوق رکھی شہید کر کے چلا گیا حضرت اتنے حیران ہوئے حضرت ان کے متعلقین پر حیران ہوئے کہ دیکھو جو خود شخصیت ہوتی ہے نا اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس پر لے کر آئیں وہ گاڑ نہیں بھی رکھ رہا زبردستی تھوپیں گاڑ کہ کیسے گھوم رہے ہو بھئی آپ نہیں رکھ رہے اس کا مطلب آپ کو محبت یعنی آپ اس کو مجبور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو ان کی شہادت سے آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ایک طرف آپ محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیر صاحب کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آر میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں